میرا سوال یہ ہے کہ خامندوں کو بیویوں پر کتنا ظلم کرنا چاہیے یہ ایک بہت دکھی بیوی کا سوال ہے خامندوں کو اللہ سے ڈرنا چاہیے خامندوں کو اللہ سے ڈرنا چاہیے اور بیویوں پر قطعاً ظلم نہیں کرنا چاہیے نہ تھوڑا نہ زیادہ ظلم ظلم ہے ایک صحابی اپنے غلام کو مار رہے تھے بڑی سنجیدگی سے سننے والا جملہ آپ کو سنا رہا ہوں ایک صحابی غلام کو مار رہے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے سے آ رہے اور اسے کہہ رہے بس کر چھوڑ دے نہ مار بس کر اور وہ غصے میں پٹائی کرتے جا رہے ہیں جب صحابی قریب آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قریب آئے اس صحابی کے تو کہا تو اس اپنے غلام پہ جتنی طاقت رکھتا ہے تیرا اللہ تجھ پہ اس سے کہیں زیادہ طاقت رکھتا ہے تو اس کو جتنا مار پٹ سکتا ہے تیرا جتنا کنٹرول ہے تیرے غلام ہے کون رکے گا تجھے لیکن نہ بھولنا تو اللہ کا غلام ہے تیرا اللہ تجھ پہ اس سے کہیں زیادہ طاقت رکھتا ہے وہ صحابی تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں اس کو آزاد نہ کر دوں آپ نے کہا بہت اچھی بات ہے کہا میں جو میں نے تجھے مارا ہے اس کے بدلے میں تجھے آزاد کرتا ہوں جملہ سنیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کہا اگر تو اس کو آزاد نہ کرتا تو میں ڈرتا تھا اس کے ہر عزو کے بدلے تیرے عزو کو آگ پکڑ لیتی بیوی ہیں آپ کے پاس مظلوم ہیں مجبور ہیں ان کے ساتھ پیار کیجئے احبت کیجئے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سب سے بہترین وہ ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ بہترین ہے اور میں اپنی بیویوں کے ساتھ بہترین تم میں سب سے بہترین وہ ہے جو اپنی بیویوں کے ساتھ بہترین ہیں اور میں اپنی بیویوں کے ساتھ بہت اچھا سلوک کرتا ہوں وہی پہ جہاں بھائیوں کوئی درخواست ہے وہی پہ بہنوں کے لیے پیغام ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چار کام جو عورت کر لیتی ہے جنت کے سارے دروازے کھل جائیں گے جہاں سے مرضی جنت میں چلی جائے چار کام کون سے فرض نماز فرض روزے نفلی نمازوں کا حکم نہیں فرض نماز فرض روزے عزت کی حفاظت خامند کی اطاعت چار کام پانچمہ کام نہیں ہے عورتوں کے ذمہ چار کر لے جنت کھل گئی اس چار کاموں میں میری بہن سب سے اوکھا کام جو ہے نا وہ خامند کی اطاعت ہے اس کی طرف توجہ کیجئے خامند کہے روٹی لے آؤ تو یہ نہ کہنا تندور نہیں لگا بار اتھو جا کے لائے خامند کے پانی پلاو جو تو اپنا پیئے گا میں نے بھی گلاس دے دیں خامند کی اطاعت کریں اگر آپ کا خامند آپ کو آپ کے سگے ماں باپ سے ملنے سے منع کرتا ہے منع ہو جائیے منع ہو جائیے اس قطع رحمی کا گناہ آپ کے خامند کو ہوگا لیکن آپ اطاعت کر کے جنت پال ہوگی سب سے مشکل کام خامند کے اطاعت ہے جنتی عورت بنیے جنتی عورت وہ ہوتی ہے جو اپنا ہاتھ اپنے خامند کے ہاتھ میں دے دیتی ہے کہ آپ نراز ہو میں سکون نہیں پاسکتی میں سرما نہیں لگا سکتی اپنے خامند کے لئے جادو کرو خامندوں پہ جادو کرو کابو کرو ان کو حلال جادو حرام جادو نہیں بنگالی بابے والا جادو نہیں شرازی بابے والا جادو نہیں محمد کریم کی حدیثوں سے ثابت جادو کیا آپ کا خامند میں مختصر بتا دوں آپ کا خامند گھر آئے نا آپ دیکھتے ہیں ٹائم خامند کے گھر آنے میں پندرہ منٹ رہ گئے بیس منٹ رہ گئے بھاگ کے اپنے کام والے کپڑے اتار دو نہ دو کے مختصر حلقہ سا میکپ کر کے اچھا سا ڈریس پہن کے خامند کے لئے بیٹھ جاؤ اور خامند آئے گیٹ پہ اسے جا کے ویلکم کرو اس کا ماتھا چومو اس کے ہاتھ میں کوئی سمان ہے تو بولو اسے کرسی پہ بٹھاؤ اس کے پاؤں سے جوتے کھولو اسے آرام سے تھنڈا پانی شربت کھانا دو اللہ کی قسم یہ اگلے دن ڈیوٹی سے آدھا گھنٹہ چھوٹی لے کے پہلے آ جائے گا اس طرح ان کو قابو کرو اس طرح ان کی خدمت کرو اور اگر وہ گھر میں داخل ہو رابوی اللہ سن پیاز ادرک والی بدبو کے ساتھ اس کے پاس آؤ تو بیزنالچنگا سی میں ڈیوٹی تھی یہ سنت سے ثابت ہے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنی ظلفوں میں ضعفران کی خوشبو لگا کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آگے بیٹھی اور ان کو اپنی ظلفوں کو حرکت دی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشبو پہنچے آپ نے کہا عائشہ آج تیری باری نہیں ہے عائشہ تیری باری نہیں ہے کیا معنی ہماری مائیں ہمارے نبی کے لیے تیار ہوتی تھی اور ہماری بیوییں بینیں مائیں اللہ من رحمہ ربی ان کو اگر کہہ دو نا جی فلانے آج سے ہمارا کھانا کیا ہے رات کا اور آپ آدھے گھنٹے پہلے بتا دو اور روز کے بیٹھ جئے گی میں نے جانا ہی نہیں آدھے گھنٹے میں کوئی تیار ہو سکتا ہے بھلا اور وہ جب نکلے گی تو بندہ بھی دو دوہ دیکھتا ہے یہ میرے والی ہے یہ کوئی عورتوں نہیں اس کی ساری تیاری اس کا سارا زیور اس کا سارا حسن اس کا سارا میک اپ اس کا سارا ڈریس وہ کس کے لیے سہیلیوں کو دکھانے کے لیے نہیں ہے میری بہن تیرا زیور تیرا حسن تیرا میکر گھر نہیں بستا مان سے گھر نہیں بستا اگر کبھی حسن سے گھر بستا ہوتا تو حسینہوں کو طلاقے نہ ہوتی مال سے گھر بستا تو بادشاہوں کی بیٹیوں کو طلاقے نہ ہوتی گھر بستا ہے صرف زبان سے اخلاق سے پیار سے ایک تار گرم ہے دوسری تار گرم ہے دونوں کو ملا دو کیا ہوگا پٹاکا ایک گرم ہے ایک ڈھنڈی ہے ٹو ٹونٹی کا کرنٹ ہے گاڑی چلتی رہے گی خامد غصے میں آیا تو آپ صبر کر لیجئے خاموش ہو جائیے بیوی غصے میں آیا تو آپ صبر کر لیجئے جب دونوں غصے میں آکے سوٹے کھڑکا ہو گئے تو گھر برباد ہو جائے گا ایک عورت کسی مسلمان کے پاس گئی کہتا جی میری ساس بڑی تنگ کرتی ہے بڑا لڑتی ہے تو کوئی طویتی دے دیو اس نے دیکھا کہ یہ اس کی عقل بچارے کی اتنی ہے میں جتنا بھی سمجھا لوں گا یہ ماننے کی نہیں اس نے ساتھا کاغذ لیا اس کی بتھی بنائی اور اسے کہا بی بی جب تیری ساس لڑنے لگے تو اس کو دانتوں کے نیچے لے کہ دبا لینا جتنی تیری ساس زیادہ گالیے دے اتنا زور سے کاغذ دبانا بات تین دن یہ کر کے دیکھ لے تیری ساس صدی ہو جائے گی بڑی بات ہے وہ تعوید لے کے گلے میں جب ساس لڑے پیر جی نے تعوید جی تحصیح کٹو جی وہ دات کے جیچے دبا لے اب جب ساس کو جواب نہیں ملے گا وہ کملی لڑے گی یہ ہے گر اپنی زبان بل کیجئے پیار اور محبت کے اظہار کو عام کیجئے انشاءاللہ گھڑوں میں سکون ہوگا